بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ زین آمنو کتبا لئکم اسیعاں کما کتبا لاللزین من قبلکم لعلکم تتکون اے ایمانو والے ہو اللہ اور اس دے رسول دے ایمان لے انو والے ہو تو آٹے دے ماہ رمزان دے رو دے فر کر دیتے گینے تو آٹے دے پہلیاں امتاں دے بھی فرسان یہ سواہ تے رو دے فرد کیتے نے کہ تُس ہی میرے متقی بندے بن جاؤ اللہ تعالی دی حمد و سنات و بات بے شمار لا دادا درد و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ جنہ مجمع سونے دا نام لے ہیں سارے پیار نل کرو دے پاگ پڑو تاکہ اللہ تعالی راضی ہو جان جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تیم اللہ اپنے مصطفیات کروڑا رحمتہ نازل فرمائے سارے مسلمانانوں مومنانوں اس باغ دا علم ان کے ساڑے کو اللہ باغ دا قوت پیارا مہمان آرے ہیں جنہوں رمضان المبارک کیا جاند ہیں دعا کرو اللہ تعالی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مانے جے اپنے مہمان دی قدر کرن دی توفیق آتا فرمائے جنہ مومن نے انہوں جو جو دن قریب آرہے ہیں انہوں نے دلانچے کو خوشی دیل مہر اٹھ رہی مہر رمضان آرہے ہیں اللہ دا مہمان آرہے ہیں نیکیاں کمان دا سیدن آرہے ہیں روسے ہوئے ربنو منان دا وقت آرہے ہیں اور جڑے جنہ دیاں نیجتاں پہلوں ہی خراب نہیں ہونوں نے مسئلے پچھنے شروع ہون تو ہی کر دینے نے مولوی جی کاری جی میں فلاں مریضاں فلاں مسئلہ ہے میں کنگ وڈنی ہے میں یہ کرنے ہے وہ کرنے ہے پھر کسے منہ کنجیش لفتے بھی مولوی صاحب آپ نے صرف پارلیان بھی تو نہ رکھی چھوٹا جائے ہیں لیکن ایک بات پہ آرہ نہ سن لو جڑے لو ایتوار ڈیوی چون مکہ مدینہ گینے اللہ فاق اونا داؤ جانا قبول کرے کہ اللہ فاقیانوں بھی لے جائے جڑے کلپتے بھیانے میرا سونا اللہ انہوں بھی لے جائے جڑے پریشان نہیں اللہ تو مصبب بلا سباب پہلی دے باتیں دعا کر اللہ فیعت اللہ دیئے روکا بحال کرتے اللہ اپنے یار دے شہر دیئے روکا اللہ جاندہ ہے جو مہرمزان آندہ سے فیعت اللہ پر ہے وہ تک پہلے ہی پر آنے لکھاں دے سابنا لوگ لکھاں دے سابنا اور ہوں جی دو بین یا نا بین تو اللہ نوکس میں ہمیں دل نوکھج پہندی آئیں دل نوکے یا اللہ سے یہ بھی ٹیم ویکھنا سا اس یہ بھی وقت ویکھنا سا یا اللہ اللہ آپ نے کاردیاں رونڈ کا اگے نالوں بھی زیادہ دوبالہ کرتے جے مالکہ جڑی بگوا پھیلی جے سونے اللہ تری طرفوں کو یا زمائش بیماری ببائی انہوں دور فرمات جے یہودیاں دی سادش ہیں نا اللہ انہوں بین حقاب کر دے اللہ ملک پاکستان دے حال ترین فرمات اللہ مہ رمضان آرہے ہیں ایسے مہینے دی برکتاں آلی ساریاں بیماریاں شماریاں دور فرمات جڑے لوگ دوسری گئے ہیں نا بیت اللہ او نا گلو پوچھو جس ٹیم اندہ بار نگل دے نا خانہِ حرب پاوچوں مہ رمضان ہو بھی یا غیر رمضان ہو بھی انہی شدت کرنی دی انہی محسوس اگر کو لوگ بیندی گرم ہوا بیندی اے انسان تا جیرا سڑتا ہے اٹھے مو چھپا کے کپڑا لے کے پار آنا بیندے لیکن کیا او نا دے رمضان نہیں سی ایک دوں سی آباد زمانے جی ایسی بھی نہیں سن کیا او نا دے ماہ رمضان دے رو دے نہیں رکھے جیس ٹیم ہے نہ ایسی نہ انجد انتظام اسی سے فانہ لانے جی پٹھے وڑیے کنگ وڑیے کو روضا رکھی ربوں نے بھی پتہ انہیں معاف کر دے نہیں سی آباد بھی کہہ سکتے سن زونیاں روزر آپ کے لڑیے کہ اسے ان کی کریے روزہ رکھ کے لڑنا سوکھ ہے کیونکہ کنگ وڑنی سوکھ ہے اور دلوں تیرہ تلوار آ رہے ہوں اللہ دی قسم میں ایک سی آبی ٹکا میدان انجد کر کے نا سی آبی انہوں آن دے میرے قریب آئے نا سی آبی جو قریب آئے نا دے انہوں دا میں انہوں پانی پیلا او پانی دا پیالا کو لے آیا انہیں اتھاں دے ایک انہ دے آتھا رکھیا بھی ازان ہوگی سی آبی انہوں دے بھی ازان دے نہیں تھوڑا جھٹے ہیں باقی انہوں دے انتظار کر لے ازان ہوگی دے پانی دیوی میں روزہ رکھی ہے تے رمضان بھی نہیں سی غیر رمضانیں غیر تے عظیب فردی رکھن تم یہ پریشان پہ ہونے ہیں قرآنیں قرآن اللہ فاق برمان دے نیاب ایوہ اللہ زینا آمانو قرآن دے لفظاتیں غور کرنا شام کو ڈیا سن لے دے آنال اللہ فاق نو پتہیں ماہ رمضان دے روزیں مومنانے رکھنے نیم جنہ دے دل چے میرا پیاریں جنہ دے سینے چے میرے یار دا پیاریں روزہوں نہیں رکھنے ورنہ اللہ فاق ایوی تے کہہ سکتے سنن یا آئیوہ ناسن اے دنیا دے لوگوں تو آٹے دے ماہ رمضان دے اے روزے فرد کر دیتے گینے اللہ فاق نیم آنج کر کے نہ کھیڑے کر دیتے نیم اللہ فاق نیم آکھے آئی ایمان والے آنویں ایتھوں ثابتوں دے جڑا ماہ رمضان دے روزے رکھے گا او ایمان والے انہوں قرآن نے ایمان والا کیے ہیں اللہ فاق دے پاک پیغمبر جناب محمد دروت فاق دی آواز آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکاریں شابان دے آخری آئی ایاموں دے سانیں اے جیوے شابان دے آخری آئی ایامنیں اے میں دو چار دن پاک کینے اللہ دا محمان آ رہے ہیں رون کا لگ جان گیاں رون کا لگ جان گیاں پھر میں نوں کہلن دینا ووران کا ماہ رمضان دیان ووران کا ماہ رمضان دیان سونے اللہ دے میں ہے مان دیان دیل محمان آ دے پر نور ہوئے ہیں اے شام کوٹیا محمان آ نوچا چڑھتے جان دے نہیں دیل محمان آ دے پر نور ہوئے ہیں وے جب خوشیاں دے مصرور ہوئے ہیں سونے سونے کے ایتاں قرآن دیان ووران کا ماہ رمضان دیان اللہ دے قسمیں کیسا مہینہ آ رہے ہیں اور تیرا حمدہ والا مہینہ آ جے اور تے برکتہ برکتہ والا خزینہ آ جے اے شام کوٹیا کیسا مہمان آ رہے ہیں اور تیرا حمدہ والا مہینہ آ جے اور تے برکتہ والا خزینہ آ جے اے رکتہ آ گئیاں ربنوں منان دیان اے رکتہ آ گئیاں ربنوں منان دیان ووران کا ماہ رمضان دیان اور اے رکتہ آ گئیاں رب them لگا لگا آن دائے رب دان پھر قسم تان دینا لے آن آن جیم کہ آز زندگیاں نے نسان دیاں اور سونے اللہ دی کا زمیں پاتانی آسان اغلا رمضان ویکھنا کے نہیں ویکھنا اغلا رمضان تے بڑی دور دی گلیں آسان پاتانی ماہ رمضان دے جان داویلان آسان اپنے کنہ نال ایس ماہ رمضان دے جان داویلان سننا ہے کہ نہیں سننا اور زندگی دا پتا نہیں پتا نہیں پھر دوبارہ مڑ کے آنا ہے کہ نہیں آنا اللہ دے پاک پیغمبر جانا آب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نیکیاں دا سیدھا آرے ہیں نیکیاں کمال ہے میرے سونے نبی نے دو صحابہ دا آپ سے بھائی چارا جوڑ دیتا نا آپ سے اینا داتا لگن اینا ویچوں ایک سونے دا یار اللہ منظور میں میدان جہاں چے شہیدو جان دے ہیں اس تو ایک سال بعد نا اینا دا دوسرا یار جن دن آل سونے نبی نے دا پھائی چارا جوڑے ہیں اللہ پاک دیاں کدر دا ایوی شہیدو گیاں نام ویچوں صحابہ کچھ بول کے کہن لگیں آن دنے سونے آن ویکھے آجے کنیا مقدران والے ہیں اے وی اپنے پرادے نال جا کے مل گئے ہیں اے وی اپنے پرادے کولی نالی جنچے چلا گئے ہیں میرے پاک محمد اے درو دے پاک دی آواز آجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے گل پڑھتے آنا سنوالی آمنا دے لالتاں فرمانے اے ماہ رمضان جے لب جائے تے قسم گریم سمجھیں جے ماہ رمضان دیا رون کا لب جان اے قسمت نال کڑیاں لب جانتے کی تے زائیہ نہ کر بیں آن نبی پاک دی تے نو حدیث سنا دیاں میرا سونا نبی اپنے صحابہ نو کین لگیں آم ورمان لگیں نہیں نہیں میرے صحابیوں اے میرا یار اپنے پہلے پرادو ساتے برابر نہیں پہنچے صحابہ کرام کین لگے زونے آم او بھی شہیدویں اے می شہیدویں او بھی تو آٹا صحابیوں اے بھی تو آٹا صحابیوں آم فرمان لگے ہاں ہاں بلکل دویں میرے یار نہیں اور دویں میدان جہاج شہیدویں نہیں لیکن باتیں جانوالاں اس دوں سے آدم کام لے گے صحابہ دنے سونے آم اے قل سمجھ اندر نہیں آئی آپ فرمان دینے میرے صحابیوں کیونکہ ایک سال بعد اندر فوت ہو تو آئے نم انہیں اوستوں بعد اپنی زندگی چیک ماہ رمضان اور ہور گزارے آئے ہیں انہیں کو ہور ماہ رمضان گزارے ہیں انہیں ماہ رمضان دے ہور رو دے رنکھیں اللہ نے دے درجات زیادہ بلاند کر دیتے ہیں سن لو سنے نبی دی حدیث آپ فرمان دینے میرے صحابیوں درمیان چینو ایک ماہ رمضان ہور مل گئے ہیں ان دا تے پہلے دا اے نا فرقے جنا زمین تو آسمان دا فرقے اس واتے گنیم جانیاں کر ماہ رمضان جے زندگی چلا بجائے تے الحمدللہ پڑھیا کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد سارے دروتے پاو پڑھ لو جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم آپ سرکار جو ماہ رمضان آجندہ آپ سونا نبی شابان دے آخر اندر آپ نے صحابانوں خود بائد شاد فرمان دے سن آپ فرمان دے سن ایوہ ناس قداز اللہ کم شہرون عظیمون شہرون مبارکون آپ فرمان دینے میرے صحابیوں ایک اللہ دا مہمان آرے ایک ماہ رمضان اللہ دا مہمان آرے میرے صحابیوں بہت ہی عظمت والے بڑی برکت والے ہیں کیوں بھی ماہ رمضان عظمت والے ہیں کہ نہیں اللہ جاندہ انہی عظمت والے انہی برکت والے ہیں کہ جن نے مر دیا کہ کھانے پیانا بندہ پانی پی کرا جاندہ برکت ہی انہی ہوندی اینوہ دے جی برکت اللہ کے پوکھل لگی ہوندی برکت و مراد ہی ہوندی تو سی انچ سمجھ لو تو ساں کڈی ویکھے ہیں بھی کڈی شام کوٹ جے کتے اللہ حال ہوئے ہوندے شام کوٹ جے کتے یعنی کدوں بھی زبا ہوندے ہیں نا بکرہ زبا ہوندے ہیں چھترہ زبا ہوندے ہیں کتا زبا نہیں ہوندہ بکرہ زبا ہوندے ہیں بکرا حلال اللہ نے اندھے چھ برکت رکھی او حلال ہون دی روزانہ اندھے بکر زبا ہون دی باوجود بھی تامی بکر مکدے نہیں تے کتے کدی حلال بھی نہیں ہوئے ایک کتی آٹھ آٹھ دستہ بچے دین دی او تامی تھوڑے نے او نا چھ برکت نہیں اندھے چھ برکت این سمجھو جن دے چھ برکت ہوئے نا او تھوڑی شاہ بھی اللہ زیادہ کر دین دے اندھے چھ برکتیں ماہ رمضان دے کھانے چھ برکتیں اوہ سونا نبی آن دے بڑی عظمت والا بڑی شان والا مہینہ آرے سونا دے کئی اہتے اور کئیانے بانے لانے جواننا نے سونا نبی علیہ السلام دے یار حضرت فاروق آزم سب کا دیو رضی اللہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان نو دیکھیا شراب پیا پین دے ماہ رمضان دمین آئیم شراب پیا پین دائیم جناب فاروق کے آدم فرمان لگے تین والا گلوں ڈار نہیں آیا انہ جوانے شراب پیا پین آئیم آتے نو وہ غاما ساڑے نکے نکے بچے بھی رو دے پہ رکھ دیں بچیاں نو بھی تیاری کراؤ آو بھی ماہ رمضان دے رو دے آو بھی رو دے رکھو اللہ دی قسم زندگی دا نہیں پتا پتا نہیں اگلے سال سائے ٹیم بیکھنے کے نہیں بیکھنا ماہ رمضان آن دے جیڑا مومن ہون دے ہون دی روزی جے برکت پہ جاندی اور اللہ دے ایک فرشتہ اسمان تو آواز مارد دے آن دے یا باغی شرر اکسر گناہ کنوالیان رک جاں پورا میں ناگ گناہ کی تی پورا سال گناہ کی تی رک جاں نال فرشتہ آن دے یا باغی الخیری اکبل پورا مہینہ یا پورا سال تو نمازان دے پہلو ہی پڑھ دا رہی ہیں لیکن اللہ دا پیغام ہور نمازان زیادہ پڑھ نیکی یا دا مہینہ آگئے نیکی یا کمال ہے ماہ رمضان آرے تیاری کر لو ان دا استقبال ہے آپڑے آپنے اتیار کرو جو ساڑے کر کوئی مہمان آنا اسی کی میں تیاری کرنے ساڑے کریں مہمان آرے ہیں اللہ دے مہمان تو بڑھا مہمان کڑا ہو سکتے ہیں تیاری کرو ہون تو ہی انشاءاللہ تیاری شروع کر دیو جنہ نے پورا سال نماز نہیں پڑی دار جو اے ایک مہینہ ٹریننگ والا مہینہ ہے نماز پنج ٹیم بھی پڑھنی شروع آج تو ہی کر دیو موت دا نہیں پتا کتھ جا کے واجہ واجہ جانے ہیں زندگی دا نہیں پروسا ایک پانی دا بلبل ہے نبی علیہ السلام ایک سے ابھی دینال جا رہیس ایک پانی ہوتے بلبلہ پانے رہیس آپ فرمان لگے آو دے والے ویخ سے ابھی ویکھن لگو بے آم آپ فرمان لگے اے جنہ کو بلبل ہے نا پانی دیو پر انسان دے زندگی دیا انسان ہے پتہ نہیں کدو ہے بلبلہ ختم ہو جانے ہیں ایک سکنڈ دا نہیں پتہ کہ ایک منٹ تو بعد کی بن جانے ہیں اس وقت دیں تیاری ہی جنہیں میرے پرامان پورا سال مسیدہ نہیں بوا لانکے بکھیا پورا سال مسیدہ آئی نہیں اللہ گلو ڈالجان سچی توبہ کر لو اور نبی علیہ السلام ماں جی عیشہ بیان کر دیا نے نبی علیہ السلام جدو ماہ رمضان آندہ آپ سرکار پہلے ہی بڑے سخیوں دے کیوں بھی نبی پر سخی ہینسان کے نہیں ساڑے بر کے سخی نہیں کسے انہوں ذہر دے کے چھین میں نے میں نے ماری ہے کسے انہوں پائنسو دے کے پوری زندگی پھر انہوں لاؤ تمہوں ٹیمپو لگے ہیں انہوں اسے ٹیمپ میں نہ مارنے ہیں سن لو تیارنال کہ آج نہ کسے نے دسکرہ نہیں سی سو فیصد بھی جوں جن نے ایک فیصد بھی ریاکاری دے تور دے کسے نو صدقہ دیتا نا اللہ فرمان گئی میں نو ترے عمل دی پروائی کوئی نہیں نڑین میں فیصد اللہ واسطے کر ایک فیصد بھی کھلاوے واسطے اور کال لون دے مو دے مینا مار دے نا اے سخی نہیں میرے سونے نبی تے سخی ہی بڑے سنے ماں جی احشاء کہن دیا نے رضی اللہ تعالی عنہ سونے نبی کو کوئی بھی سوال لیاں دس آپ سرکار قدی نہیں سی خالی موڑتے کوئی بھی سوال لیاں رمضان آرہے اتیاری کر لو تو ساں جمعہ پڑھتے آنا ہی آنا ہر جمعہ پنجاز سو ہدار روپے جیب جل ہے کہ آئے کرو ایک تھک میں بندہ گالہ سنان لگا میرا یار بیٹھے ہیں ہر جمعہ اپنے بچانوں دے نا وی وی تی تی روپے میں تسینا صدقہ دیا اندھا میرا ذہن ہوندہ ہے کہ میرے بچانوں آدھت پوے میرا اے ذہن ہوندہ ہے موتہ کی پتہ تاکہ میرے مرن تو بعد میرے بچانوں نا اے آدھت پیجہ صدقہ دین دی اے آدھت پال صدقہ دین دی سونا نبی ماں جی احشاء بیان کر دیا نے یہ دو ماہ رمضان چند نظر آجا اندھا جی میں تیز ہنیری آن دی تفان آن دے تیز ہنیری تفان آن دے نبی رہ السلام تیز ہنیری تفان دی طرح ہور سخی ہو جاندے جنہیں سخافتان کر دی ہو مزید سخافتان جب بڑ جاؤ انشاءاللہ ایک نیکی کرو گے میرا اللہ ست تردہ سواب دے گا اور بعض رویتان جی آن دے جنہ اندر اخلاص زیادہ ہوئے گا اللہ تعالیٰ اونی رحمت زیادہ کرے گا جنہ اندر خلوص زیادہ ہوئے گا میرا اللہ اونی زیادہ برک دے گا جنہ ربنا لگاؤ زیادہ ہوئے گا صدقہ دین لگیاں اللہ اونی پڑاندہ جائے گا اس وقت دین کنکان دی وارڈی بھی آگی تو سا احمد کرنی مزا دے اس گال اندرے روزہ راہ کے نال کنک وڈو اللہ کنہ آسمان تے راضی ہوئے گا میرے سونے نبی اللہ دی قسمی سونے نبی دے یار بدر دے میدان چے ہزار دے سامنے کھڑے سنے سب دے سب روزہ دار سنے روزہ دار سامنے کھڑے سنے بانے بھونے سارے چھڑ دیو اپنے اپنوں تیار کر لو اپنے اپنوں ہوشیار کر لو اپنے اپنوں بیدار کر لو میری طبیعت نہیں ساتھ دیری جنہ کو میں بیان کر سکے انشاءاللہ اولے جمعے سے جی زندگی نے وفا کی تھی سارے بھائی ٹیم ناندھی کوشش کریا جائے گی انشاءاللہ اولے جمعے تو پہلے بار ترپیل لگ جائے گی ساتھی سارے پریشان نہیں ہونا اندھی رحمت اللہ علی سارا کام ہوند ہے آج میں نہیں سی آنا چاندہ لیکن حافظ عبدالرمان صاحب نے مجبور کیتے ہیں چلو تس پندرہ منٹ خطبہ دے کے دعا کر دینا میں نو کمر جو بہت تکلیف ہی لیکن میں تو نو محسوس نہیں کرائی میں مین پر دے کھڑا ہو گیا اللہ جنہیں بے ماتن شفاہ تا فرما دی میں بڑا مشکور ہیں اپنے یاران دوستان پر آمان دا جنہیں مڑا جا پتہ لگ گیا اسے ٹیم میں پریشان ہوئے نہیں اور میرے واحد دعا کی تھی میرے یار میرے پچھے چلے گئے پتہ کا نواز دیں اللہ انہیں میرے پر آمان بیران دی عمر دراز فرما دیں انہیں میرے یاران دی عمر چے فرکت پہ دیں ایک دن تے کم ہو نہیں ہونا ہے ایک دن تے واجہ وجہ نہیں وجہ نہیں اللہ جانتا ہے میں دو چار منٹ میں ہاؤسپیٹل گیا اسے ٹیمی یاران پر آمان حسطال پر آگیا اے نظامِ قدرتیں سب اللہ دے دین دی برکتیں اے سب قرآن دی برکتیں میں انشاءاللہ تعالی اغلا جمعہ جے زندہ رہا تھے بڑی تفصیل نال رمضان دی فضیلت انشاءاللہ پڑھا ہوں گے سارے بھئی ٹیم نال دی کوشش کریا جے اور سارے کوشش کرنی کہ انشاءاللہ تعالی ساڑی یاران وجہ مسجد بیٹھے ہونا ہے کہو انشاءاللہ اور اے انشاءاللہ ماہِ رمضان آج آنا ہے دو چار دن دو بعد ترابیان دا احتمام ہوئے گا حافظ عبد الرمان صاحب انشاءاللہ قرآن سنان گے سارے ساتھینا شوق نال آگے ترابیان پڑھے آجے جذبے نال شوق نال اللہ جاندہ ہے کہ قرآن نہیں بھی پڑھے جے نا تیک قرآن پچھے سنو گے سوا ملے گا جنہ نے بانا لانا ہے میں لگتانو میںنو یہ مسئلہ ہے شگردہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے اوپ آئی کرسی لیا گئے نا تک کرسی دو بیگ ترابیان پڑھے لیا جائے اگلے سال ہو رہے تو ہمیں کنہ جی آواز پہنی کہ نہیں پہنی حضرات صبح ماہِ رمضان دروضہ رکھا جائے گا چاند نظر آگے اگلے سال پتنی ساڑھے کنہ جی آواز پہنی کہ نہیں پہنی ہو سکتا ہے اگلے سال سے کبرستان تھی ہوئی اور سارنوں کو یاد کرنوالا بھی نہ ہوئے اس وقت میرے پراؤں ترابیان ساریاں پڑھنی آنے اور روزہ رکھ لو چاہے خجور نہ رکھنا پہ رب دا گلہ نہ کریا دیں چاہے پانی لے کے روزہ رکھ لو پانی نالی چھڑ لو رب دا گلہ نہیں کرنا انشاءاللہ اللہ ضرور پرکتان پاویں گا و آخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالم